ہیلو دوستو ہم پر آگئی تھے کہانی پیار ہی سنسار ہے جس کو لکھا ہے پوڑھا تھاکو جی نے اور سکریڈ بھی انہی کو جاتا ہے سو دوستو ہماری اس کہانی کے پورے پورے اپیسو نمبر آپ کے 57 ہو چکے ہیں ہم دیکھتے آنے لی کہانی میں کیا ہوتا ہے شروع کرتے ہیں کہانی کے اپیسو نمبر 58 اور دیکھتے آنے لی کہانی میں کیا ہوتا ہے مستی کے کہنے پر جی اور یوگ اوکاویا چاروں لوگ کالج کے کیفیڈ ایریا میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اس وقت کلاس کی آخری پیٹ چل رہا تھا اس لئے سارے بچے اپنی کلاس میں لیکچر اکن کر رہے تھے پورا ہی کیفیڈ ایریا خالی پڑا ہوا تھا چاروں ایک ہی ڈیولر بیٹھ جاتے ہیں جی پہلے چپچا اپنے سامنے بیٹے تینوں لوگوں کو دھیان سے دیکھتا ہے اور تینوں کیا سوچ رہے ہیں اس سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جی وہ کسی سے کسی بات کی جلدی نہیں تھی وہ ان تینوں کو ان کا پورا وقت دینا چاہتا تھا وہ جب چاہے تب بات شروع کر سکتے ہیں مستی آئی ام سوری جی یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے میرے دوست نے جو بھی تمہیں ساتھ کیا وہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے انہیں منع بھی کیا تھا پر یہ نہیں مانے اور مجھے بنا بتائے انہیں میرے فون سے تمہیں فون کر دیا میں اس کے لئے تم سے معافی مانگتی ہوں جی مجھے بس یہ سمجھنے میں نہیں آ رہا کہ آخر ان دوروں نے ایسا کیا تو کیا کیوں مستی جی کچھ ساری بات سچ سچ بڑا دیتی ہے جی مستی کی بات تو میں سچائی صاحب دیکھ پا رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول لئی اس لئے اس نے اپنی نظر کابیہ اور یک پہ ڈالی یہ تو بولنے کی حالت میں نہیں تھا آخر وہ بولتا بھی تو کیا وہ کچھ بول کر اپنے آدش کے سامنے اپنی چھوی اور خراب نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن پھر بھی اسے جیسے معافی تو مانگنی تھی اس لئے یک کافی حمد جڑا کر جائے کے سامنے آ کر اپنی بات رکھنی کوشش کرتا ہے یک میں اپنی اس حرکت کے لئے شرمندہ ہوں میں آپ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں یہ سننے کے تو کابیہ مستی دونوں کافی حیران تھے انہیں کبھی نہیں لگتا تھا یک اتنی آسانے سے جیسے معافی مانگ لے گا یک کبھی بھی کسی سے معافی مانگنا پسند نہیں کیا کرتا ایک تو بہت بڑی بزنیس مہین کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کے علاوہ وہ ہمیشہ کالج میں ایفلیس میں ٹاپ رہتا تھا اس ناتے اسے خود پر بہت پراؤڈ تھا وہ کبھی کسی کے سامنے اپنا پراؤڈ کم نہیں ہونے دیتا تھا یہاں تک کہ اس نے اپنے سگے ماں باپ کے سامنے بھی نہیں پھر بھی اسے جیسے ایک بار میں ہی معافی مانگ لی یہ بات تو خود بھی جی کو بھی کافی عجیب لگی جی نے ایک نظر یک کو دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ وہ انسان کتنا ابھیمانی ہیں ایسے لوگوں کے لئے کسی سے معافی مانگنے جیسا کام کرنا بہت مشکل ہے اور یک کی معافی جھوٹی بھی نہیں لگ رہی تھی وہ اپنے پورے منگ اور سنسیر ہو کر معافی مانگ رہا تھا جی تھوڑا کنکیوز تھا کہ اس لکے نے اس سے اتنی آسانی سے معافی کیسے مانگ لی جی تھوڑا چپ رہتا ہے اس کے بعد یوگ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے جی دیکھو یوگ تم ابھی کافی ینگ ہو اس لئے تمہیں جلدی گستہ آ جانا ایک نیچرل سی بات ہے اس عمر میں کسی سے چھوٹی موٹی بات پر بھی لڑائی ہو جانا یہ بھی عام بات ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی پرسنل لڑائی کو اپنی پڑھائی کی جگہ یا اپنے کام کی جگہ پر آنے دو اس سے تمہارے ہی پیوچر اور کیلی پر ایک برا اثر پڑے گا ذرا سوچو اگر یہ بات آگے بڑھتی تو اس کا اثر سب سے ادھا کس پر ہوگا تم پر کیونکہ تم اس کالج کے سٹوڈنٹ ہو میں نہیں مجھ پر زیادہ سب سے ایک کمٹرینڈ ہی کیا جائے گا اور اس میں بھی یہ ثابت ہو جائے گا کہ شروعات تم لوگوں کی طرف سے ہوئی تھی نہ کہ میں ہی طرف سے لیکن تم لوگوں کے لئے تمہارے کیلی کی ایک بہت بڑی بات بہت بڑی بات بن سکتی تھی اس لئے کوئی بھی لڑائی جھگڑا کبھی بھی اپنے کالج یا اپنے آفیس میں مت لاؤ یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جسے تم بات کر کے بھی سلجا سکتے تھے لیکن تم نے اسے خود اتنا بڑا بنا دیا یہ صحیح نہیں تھا جب کعویہ کی طرف جائے کعویہ کی طرف دیکھ رہا کہتا ہے جائے اور آپ مس کعویہ یہ بات جتنی یک پر لاغو ہوتی ہے اتنی آپ پر بھی لاغو ہوتی ہے اگر یہ بات آگے بڑھے گی تو آپ پر بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ نے کسی کو پرسن فون کو اس کے بینا انمتی کے غلط استعمال کیا جسے آگے چل کر آپ کو ہی پلاغنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو تھوڑی میچیریٹی لائیے اپنے اندر اور ہو سکے تو ایسی بے کوفیو کرنے سے پہلے تھوڑا اپنے بھرش کے بارے میں بھی سوچ لیجئے گا میسٹی تو بس جے کوئی دیکھے جا رہی تھی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جے اتنی سمجھداری والی باتیں بھی کر سکتا ہے جے اس سے دو تین سال ہی تو بڑا تھا اس کے بعد بھی وہ کتنا سمجھدار تھا اس نے اتنی بڑی پلاغنگ کو کیسے چٹکیوں میں ہی سول کر دیا جے کو نہ تو یوپا گصہ آیا اور نہ ہی کاویا پر اس نے کتنی آسانی سے اس بات کو یہاں ختم کر دیا اس کے دوستوں کو کو اتنے اچھے چیزیں سمجھائیں میسٹی اپنے دل سے جے کو میسٹی اوٹیو کافی پرباوت تھی جے تو ٹھیک ہے اس بات کو ہم یہی ختم کر دیتے ہیں دوبارہ ایسی گلتی مت کرنا یہ کہہ جے واپس جانے کیلئے کھڑا ہوتا ہے میسٹی جے سے کہتی ہے تینکی جے تم نے اس بات کو اتنی آسانی سے ختم کر دیا اور میرے دوستوں کو بھی اتنی آسانی سے مارک کر دیا تینکی جے کوئی بات نہیں کہہ کر جے کیفیٹی ایرے سے باہر آ رہتا ہے کالج کا ٹائم بھی لگ بک ختم ہو چکا تھا اس لئے میسٹر بینہ اپنے دوستوں کو بائے کہے اپنا بیگ لے کے واپس گئے گھجانے کے لئے نکل جاتی ہے یہاں یگ بس جے کے کہے ہوئے بات دوں کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اس نے اپنے مند میں ہی ٹھان لیا تھا کہ اب وہ معافی مانگ کر نہیں بلکہ جے کی نظروں میں خود کو ثابت کر کے ہی ہائے گا تاکہ ایک دن اس کے آدھر خود اسے اپنے ساتھ اپنی تیم میں جوائن کریں گے یہ بات یگ نے اپنے مند میں ہی ٹھان لی تھی مستی کالج سے باہر نکلتی ہے اور کیپ کا انتظار کرنے رکھتی ہے تب ہی جے بھی اپنی کار لے کر مستی کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جے مستی تم کیا کر رہی ہو مستی میں اپنے کیپ کہانے کا انتظار کر رہی ہوں جے آؤ کاریں بیٹھ جاؤ میں گھری جا رہا ہوں تو ہمیں بیچ لے چلتا ہوں مستی جے کی بات مان کے اس کی کاریں بیٹھ جاتی ہے جے اپنی کار کو رائے چند منشن کیلئے چلائیں لگتا ہے جے تم سے ایک بات پوچھو مستی ہاں پوچھو جے جے تم سے ایک بات پوچھو مستی ہاں پوچھو جے جے تمہیں پاس خود اپنی کار ہے تو پھر تم اپنی کار کی جہا ٹیکسی میں آنا جانا کیوں کرتی ہو مستی دھوڑا ایمریس ہو جاتی ہے اور جیسے کہتی ہے وہ دراصل مجھے کار ڈرائیونگ نہیں آتی بلکہ مجھے تو سائیکل بھی چلانا نہیں آتی مجھے دل لگتا ہے اس لئے اکثر یا تو میں راجی مجھے کالج ڈروپ کرتا ہے یا پھر میں اپنی کیب یا ٹیکسی سے آ جاتی ہوں جے ایک بار مستی کے طرف دیکھتا ہے اور زہو زہو سے ہسنے رکھتا ہے مستی جائے کہ ایسے ہستے ہوئے دیکھ کے سوال کرتی ہے جائے تم ہس کیوں رہے ہو جائے کیونکہ مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ تمہیں کار ڈرائیونگ کرنا تو دور بلکہ سائیکل ڈرائیونگ کرنا بھی نہیں آتا ہوگا مستی تو اس میں سے کونسی بڑی بات ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جنہیں ڈرائیونگ نہیں آتی ہاں بس مجھے تھوڑا بہت تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے وہ بات الگ ہے جائے پر تمہیں ڈر کیوں لگتا ہے مستی جب میں چھوٹی تھی نا تو ماہر بھائیہ کبیر بھائیہ اور راجی بھائیہ تینوں ملکہ مجھے سائیکل چنانا سکھاتے تھے اور میں کئی بات سائیکل سے گر بھی جاتی تھی جس پہ کبیر بھائیہ اور راجی بھائیہ نے مجھے بہت ڈارتے تھے تو ان کی ڈارتی وجہ سے مجھے اور بھی در ڈر لگنے لگا اور میں آج اور میں اور زیادہ گلتیاں کرنے لگی اور بھی زیادہ گرنے بھی لگی اس کے بعد میں نے سائیکل چلانے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا اور اسی لئے مجھے کھا چلانے سے بھی اب ڈر لگنے لگا ہے جائے مستی کا رہ جاتا ہے پر وہ مستی کے اور سوال نہیں کرتا اور سیدھا اپنی ڈرائیڈنگ پہ دھیان دنا شروع کر دیتا ہے یہاں کمرے میں رولی اپنے پورے بارڈروم کو بیٹ فیلا چکی تھی لیکن اسے آج کیا شام کے لئے شام کے لئے کوئی اچھی رس مل ہی نہیں رہی تھی ایک تو ماہ نے اسے بتایا بھی نہیں تھا کہ اسے کہاں لے جا رہا ہے تو اس حساب سے وہ کپڑے پہن دیتی اب تو اس کی یہ شام ایک سپرائز ڈیٹ کی طرح تھی پر وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ آخر وہ پہنے تو کیا پہنے پورا وارڈروم تو اس نے اپنے بیٹ فیک دیا تھا پر اب بھی اسے آج شام کے لئے کچھ بھی سوٹیبل نہیں مل رہا تھا رولی تھوڑے دے کچھ سوچ کے سیدھا جیا کو فون کر دیتی ہے جیا اس وقت مالدیف کی خوبصورتی میں کبھی کے ساتھ کھوئی ہوئی تھی وہاں دونہ اپنے اس ہنیمون پیریٹ کو بہت انجوائی کر رہے تھے تب ہی جیا کا فون بہت لگتا ہے جیا جب دیکھتی ہے کہ اسے رولی فون کر دی ہے تو وہ طورن رولی کا فون اٹھا لیتی ہے جیا ہاں رولی بولو رولی جیا دی میں ہی مدد کیجئے جیا کیا ہوا تم اتنی پریشان کیوں ہوں کچھ ہو گیا ہے کیا گھر میں تو سب ٹھیک ہے نا رولی جیا دی پلیز آپ شانت ہو جائیے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے گھر میں سب ٹھیک ہے جیا تو پھر رولی جیا کو ساری بات بتا دیتی ہے یہ سن کر جیا بھی بہت خوش ہو جاتی ہے اور رولی کو چھڑنا شروع کر دیتی ہے جیا کیا بات ہے میری چھوٹو آج اپنے پتی کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہی ہے رولی کیا جیا دی آپ بھی نہ آپ میری مدد کرنے کی جہرہ مجھے پریشان کر رہی ہے جیا ہاں تو تجھے پریشان کرنے کا موقع کون سا بار بار ملتا ہے رولی میں آپ کو مجھے پریشان کرنے کا دوسرا موقع بھی دے دوں گی پر اس وقت میری مدد کیجئے میں لیٹ ہو رہی ہوں جیا تو کچھ بھی پہن لے گی نا تو خوبصورت ہی لگے گی رولی تینک یو فور دا کمپلیمنٹ دیا دی پر اس وقت مجھے کچھ تعریف نہیں بلکی مدد کی ضرورت ہے آپ پلیز میری مدد کر دیجئے جیا تم ساڑی پہن لو وہاں ہر جگہ ہر پنکشن ہر ایکوینشن کیلئے سوٹیبل ہوتا ہے رولی کو جیا کی یہ سجاہ بچھا رکھتا ہے رولی جیا کوئی سا آئیڈیا کافی خوش ہو جاتی ہے لیکن تبھی اسے یاد آتا ہے تو کوئی ساڑی ہی نہیں ہے میں کیا کروں جیا مجھے پتا ہی تھا تجھے جیسی ٹوم بائی کے پاس ساڑی کہاں سے ہوگی ایک کام کر میرے کمرے میں جا کر میرے کبر سے اچھی ساڑی نکال لے رولی خوشی کے مارے جیا کوئی تینکیو بول کے فون کٹ کر دیتی ہے جیا عجیب ہی لڑتی ہے اپنا کام بن گیا ترنگ فون کٹ دیا کبیر جیا کے پاس ہی بیٹا تھا اس لئے اس نے بھی ان دونوں بہنوں کی ساری بات سن لی کبیر جیا میں نے کہا تھا نا میرے ماہر بھائی واقعی بہت ماہر ہیں دیکھو شادی کے دو مہینے میں ہی ان کی یہ دوسری ریٹ ہے تو کیسے ہونے والی ہے رولی اور ماہی کی دوسری ریٹ کیا جے اور مستھی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں گے اور آج رات کس کے نصیب میں پیار آتا ہے اور کس کے نصیب میں دوستی یہ تو وقت ہی بتائے گا جاننے کے لئے سنتے رہیے پیار ہی سنسار ہے سو دوستو آپ کو اپیسوڈ کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہانی کوئی ایسا آنش ایسا بھاگ جو کوئی سمجھ میں نہ آیا ہوں آپ کو اٹھ پڑا لگا ہو تو بھی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہانی اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب پر لے گا تاکہ آپ ہمارے آنے حالے اگلی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے سو دوستو ہم پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنے نواد دوستو